ہلو کسان بھائیو نمستے آج ہم آپ کو تیجز گیون کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے ہمیں بونی کپ کرنی چاہیے بھی درکیا رکھنا چاہیے تتا اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں تتا اس کا اتفادن کتنا ہے اس کے ہم بونی کی بات کریں تو ہمیں ایک نومبر سے دس نومبر کی بیچ میں ہمیں اس کے بونی کر دینی چاہیے تتا اس کی سچائی ہمیں ہمیں اسا بیس دن کے انترال پر کرنا چاہیے اور ہمیں سچائی ہمیں لاشٹ تک کرتے رہنا چاہیے جیسے کی لاشٹ میں جب بالیوں میں دانہ بھرانے لگتا ہے جیسے اس کے دودھی عوضتہ بولتے ہیں اس سمیں تک ہمیں سچائی کرنا بہت ہی عوضشک ہے اس سے کی بالیاں بھی اچھے لمبی ہوگی تتا دانوں میں بھراب بھی بہت اچھا ہوگا ہماری دانوں میں ایک ایک گچھے میں چار سے پانچ دانے ہیں اور بال کا سائز دیکھئے دس سے بارہ گچھے ایک سائٹ مطلب بیس سے بائیس گچھے پر اس میں آ رہے ہیں اور اس میں چار سے پانچ دانے کا آپ انٹو کر دیجئے دیکھیں ایک ہی والی میں کتنے دانے ہیں اور اس کا کچھا بھی بہت اچھا ہے مطلب کچھا یہ پودے کا فٹاب ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ ہی سبھی پودے دیکھئے آپ تو سبھی پودوں کا فٹاب بہت اچھا ہے جس سے کی اس کو ہمیں بیج کی بھی کم اوشکتہ پہتے ہیں چالیس کلو گرام بیج پرتی اکڑ ہی پریابتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں پودے میں ایک کنڈل تک پرتی اکڑ بہت دیتے ہیں جیسے کی انہوں کو ہریف شروع میں گھنے پودے تو دیکھتے ہیں پر اس میں اتنا عدیق نہیں ہو پاتا ہے یہ بیج اس کا چالیس کلو گرام بھونے سے پودے کو بیج میں ہوا مل جاتی ہو پودے کوچھا اچھا کرتے ہیں جس سے کہ اس کا پروڈاکشن بڑھ جاتا ہے اس کا پروڈاکشن لگ بہت تیس کنڈل پرتی اکڑ تک ہو جاتا ہے اس میں وائرس بغیرہ بھی کم آتے ہیں تتا انہیں برائیٹیوں کی تلنا میں یہ برائیٹی مہتی کالی ہے جس سے کہ اس میں فوٹو سنتیت اس کی قریہ بہت تیبر ہوتی ہے جس سے کہ اس میں دانیں اچھے بنتے ہیں وہ پروڈاکشن بھی اچھا ہوتا ہے یہ چھوٹی برائیٹی ہے زیادہ بڑھتی نہیں ہے انہیں برائیٹیوں کی اپکچہ یہ بہت ہی چھوٹی ہے یہ دیکھیں میری کمر کے پاس تک نہیں آ پا رہی ہے جس سے کہ یہ ہوا توفان آندھی وغیرہ جو بھی آتے ہیں اس سے یہ گرتی نہیں ہے وہ اس کا پروڈاکشن اچھا ملتا ہے اگر آپ کو ہمارا بیڈیو یہ اچھا لگاؤ تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دنیواد کسان بھائیوں